خصبت اللہ کی جس نے آپ کو نبی مرحق بنا کر بھیجا اتنے پیارے انداز سے آج تک دنیا میں کسی نے مجھے نہیں سمجھایا تھا اے اللہ کی نبی اب مجھے سمجھ میں آ گیا زنا کتنا گھٹیا کام ہے زنا کتا خطرنا کام ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا اے اللہ کی نبی میرے لئے دعا کیجئے نا میں زنا سے بچنا تو چاہتا ہوں اللہ بھی مجھے بچا لے دعا کیجئے نا نبی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے حیدرباد کے کاروان کے میرے نوجوان ساتھیوں میری پیاری بہنوں یہ دعا آپ بھی پڑھنا اللہ کے نبی پڑھے سو دعا یہ اس نوجوان صحابی کے سینے پہ ہاتھ رکھو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم تحر قلب وحسن فرجہ وغزی بسرہ اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اس کی شرمگاہ کے حفاظت کر دے اس کی نگاہوں کو نیچے کر دے وہ صحابی اپنے بڑھاپے میں یہ حدیث نقل کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں جب سے میرے نبی میرے سینے پہ ہاتھ رکھو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے میری پوری جوانی میں میری پوری سندگی میں زنا کرنا تو دور کی بات زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا اللہ مجھے ایسا بچا لیا ہیدر آباد کے کاروان کے میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں انٹرنیٹ پر میری حدیث سننے والے دنیا کے کونے کونے میں بیٹے ہوئے نوجوان میرے ساتھیوں اگر آپ بھی کسی لڑکی کے فتنے میں پڑے ہو یا کوئی میری بہنیں کسی لڑکوں کے فتنے میں پڑے ہیں یہ دعا پڑھو مسند احمد کی حدیث اللہم تحر قلبی اللہ میرے دل کو پاک کر دے وحسن فرچی اللہ میری شرمگاہ کے حفاظت کر دے وغسی بسری اللہ میری نگاہ کو نیچے کر دے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ ضرور تم ہی زنا سے بچا لے گا جو گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ ضرور بچائے گا جو برائی سے بچنا چاہتا اللہ اسے ہدایت دیتا سو تمہیں بچنے کی کوشش تو کرو دیکھو اللہ کیسا نہیں بچاتا کیسا نہیں بچاتا ضرور بچاتا